میں نے کہا مولا ابو بکر علیہ السلام مولا عمر علیہ السلام مولا عثمان علیہ السلام مولا علیہ السلام مولا زبیر بن عوام علیہ السلام مولا امیر باویہ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کسی صحابی کو کوئی بھی وصف ملے لوگ اس وصف میں کسی دوسرے صحابی کو شامل نہیں کرتے لیکن جب بات علی کیا جائے تو نبی کی نسبت سے علی کو ملنے والے فیوزات و بارکات محمد و محاصن کمالات و اصاف میں لوگ دیگر اصحاب کو شامل کرنے لگ جاتے ہیں حالانکہ صحابہ اکرام کا عمل یہ تھا کہ وہ علی کو ملنے والے کسی بھی وصف میں کسی دوسرے صحابی کو بھی شامل نہیں کرتے تھے جامع ترمزی میں 3713 نمبر پر اور مسنت احمد میں بھی اس کا ایک ترک موجود ہے کہ جب نبی رحمت نے غدیر خم کے مقام پر مولا علی کا ہاتھ تھام کر فرمایا من کنتو مولاہ فعالیون مولا فالاقیہ امر بعد ذالک فقال لہو تو حضرت عمر اس اعلان غدیر کے فوراں بعد حضرت علی سے ملے اور فرمانے لگے بخ بخ لکا یا ابن ابی طالب انت مولا یا بمولا کل مومنین کہ ابو طالب کے بیٹے علی تجھے مبارک ہو مبارک ہو آج سے تُو میرا بھی مولا اور تمام مومنین کا مولا یہی وجہ تھی کہ صحابہ اکرام مولا علی کے کسی وصف میں کسی دوسرے صحابی کو شامل نہیں کرتے تھے اسی طرح مسنت احمد میں انیس ہزار پانس سو سترہ نمبر پر روایت موجود ہے سب سے آخر میں وصال فرمانے والے صحابی رسول سیدنا ابو طفیل آمیر بن واسلہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے ہیں جنگ سفین کے موقع پر مولا علی نے صحابہ اکرام کو ایک مقام پر جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ تم نے غدیر خم کے مقام پر نبی رحمت کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ من کنتو مولا فعالی المولا تو تیس صحابہ اکرام کھڑے ہو گئے اور انہوں نے گواہی دی کہ ہم نے نبی رحمت کو یہ اعلان فرماتے ہوئے سنا تھا اسی کا ایک طرق موجود ہے اس میں تعداد مقید نہیں ہے مطلق ہے کہ کئی صحابہ اکرام کھڑے ہو گئے اور انہوں نے گواہی دی کہ ہم نے سنا تھا رسول خدا نے غدیر کے مقام پر فرمایا تھا من کنتو مولا فعالی المولا تو صحابہ اکرام مولا علی کو ملنے والے کسی وصف میں کسی دوسرے صحابی کو بھی شامل نہیں کرتے تھے ناظرین بعض لوگوں کو مولا علی علیہ السلام کا کوئی وصف سن کر بڑی تکلیف ہوتی ہے ان کے لیے جواب نبی رحمت کے فرمان کی روشنی میں جامع ترمزی میں 3712 نمبر پر روایت ہے کہ جب حضرت علی بطور امیر غزوہ میں شریک ہوئے تو بعض لوگوں کو حضرت علی سے شکایت ہو گئی وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت علی کے بارے میں شکوا کرتے ہوئے کچھ کہنے لگے حدیث کے الفاظ ہیں فقامہ احد اربعہ ان چاروں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا فقالا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم دارہ علیہ ابن ابی طالب سنہا قذا وقذا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ علیہ نے کیا 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 فاعرضا عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی رحمت نے جب اس کی بات سنی تو اس سے اپنا چہرہ پھیر لیا پھر ان میں سے دوسرا کھڑا ہوا اس نے بھی وہی بات کی نبی رحمت نے اس سے بھی اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا پھر ان میں سے تیسرا کھڑا ہوا اس نے بھی وہی بات کی تو نبی رحمت نے اس سے بھی اپنا چہرہ پھیر لیا پھر ان میں سے چوتھا کھڑا ہوا اور اس نے بھی وہی بات کی جب چوتھے نے بات کی تو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب چہرہ مبارک کیا اور چہرے پر غصے کے آثار نمائیا تھے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا کہ تم علی کے بارے میں کیا چاہتے ہو اور بالمتصل فرمایا کہ علی کے بارے میں سوال کرنے والو سن لو علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں اور ساتھ فرمایا کہ علی کی شان یہ ہے علی میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے حضرت مولا کائنات کا ذکر خیر سن کر آپ کے اصاف حمیدہ کا بیان سن کر آپ کے مناقب اور حفظ مراتب کی ترطیب دے کر اگر کسی کے پیٹھ میں مرود اٹھتی ہے تو وہ رسول خدا کا فرمان جام ترمزی 3712 اٹھا کر پڑھ لے ناظرین اصحابی کا نجوم کے ارشاد کے بعد میرے نبی کے تمام صحابہ آسمان پر چمکتے ستارے ہیں لیکن بتقاضہ بشری جب چار صحابہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مولا کائنات کے متعلق تشویش کا ایزار کرتے ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم متغیر چہرے کے ساتھ تین مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں ما توریدون من علین تم علی کے متعلق کیا چاہتے ہو اور ساتھ ہی فرماتے ہیں سن لو علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں اور علی میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے نبی رحمت نے حضرت مولا کائنات کو جو مقام اور مرتبہ اپنی بارگاہ سے اپنی نسبت کے فیض کی صورت میں عطا کیا ہے وہ کسی اور صحابی کا خاصہ نہیں تھا اور یہ صحابہ کی تعلیم تھی کہ وہ علی کو ملنے والے وصف میں کسی دوسرے صحابی کو بھی شامل نہیں کیا کرتے تھے ناظرین آخر میں اس بات کی بھی وضاعت کر دوں کہ بے شک میرے نبی کے تمام صحابہ امت کے مولا ہیں لیکن نبی نے ان تمام صحابہ کا جسے مولا بنایا وہ غدیر خم کے مقام پر مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ وجل کریم کی ذات بابا رکات ہے اور یہ جو مولائیت کا خاصہ ہے یہ علی تخصیص صرف اور صرف حضرت علی کے ساتھ خاص ہے کیونکہ نبی نے علی کا ہاتھ تھام کر جس انداز میں علی کے متعلق ارشادات ہم تک پہنچائے وہ بڑے دل آویز ہیں